حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے اشارت پرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں حج کرتا ہے مسلمانوں کو فرد یہ عظیم فرض ہے جب وہ حج کرتا ہے اور کعبہ شیخ کی زیارت کرتا ہے کعبہ طبلہ کی زیارت کرتا ہے حجِ ارکان ادا کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اشارت پرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساکتا سب راہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے براقصے بھی فرمایا اگر کوئی صاحبی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو آپ علیہ السلام نے اشارت پرمایا کہ ہمیں کوئی غرض نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے جو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود صاحبی استطاعت ہونے کے باوجود حجِ بیت اللہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اشارت پرمایا وہ یہودی عیسائی مرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے صاحبی استطاعت کے لئے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں حج ادا کریں اور امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ نے کسی بھی ایسے آدمی کا جنادہ نہیں پڑھایا جو استطاعت ہونے کے باوجود جس نے حج نہ کیا ہو اور ایسے ہی بغیر حج کی مر گیا ہو اور صاحبِ استطاعت بھی تھا تو حضرت ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کا جنادہ نہیں پڑھایا